ہائے فرنس ویلکم بیک ٹو میر چینل تو فرنس کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب بہت ہی اچھ ہوگی تو چلیے آس کی ریمیڈی بنانا شروع کرتے ہیں آس کی ریمیڈی بہت ہی خاص ہونے والی ہے کیونکہ یہ ونڈے چیلنز ہے اور اس کی یوز یوز کروگے تو آپ کو جادوی طریقے سے ریزلٹ ملے گا بہت ہی افیکٹیو یہ ریمیڈی ہے تو چلیے فرنس اس ریمیڈی کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے لیا ہے ایک باؤل اور ب باؤل میں ہم لے لیں گے ڈیٹ چمر لگ بگ بیشن تو بیشن جانتے ہو کہ سندرتہ نکھانے بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے یہ ہمارے اسکین کو بہت زیادہ فیر کرتا ہے یہ ہمارے چہرے کی چھائیوں کو ختم کرتا ہے اور جتنے بھی کالے داگ دبے ہوتے ہیں ان سارے چیزوں کو یہ ختم کرتا ہے تو اس کے اگر آپ چہرے کے لیے اگر بنا رہی ہوں تو ایک چمچ آپ لے سکتی ہو بیشن لیکن اگر آپ اپنے ہاتھوں کے لیے بنا رہے ہیں تو اس میں تھوڑا س بیشن بڑھا دیا تو ہم نے آت کے لیے بنایا تو اسے ہمیں تھوڑا سا بیشن بڑھا دیا تو پھر ہم کیا کریں گے کہ دوسرے جو چیز لیں گے وہ ہے ناریل کا تیل ناریل کا تیل جو ہوتا ہے وہ آپ کے سکین کو ٹرینس کو ختم کرتا ہے اور آپ کے چہرے کو بہت زیادہ گھورا بناتا ہے تو رکھے جو سکھے جو آپ کے سکین ہو جاتے اسے یہ اچھا کرتا ہے بہت اچھا لائٹنس اور برائٹنس لاتا ہے تو اس طرح سے ہمیں دونوں چیزوں کو اچھے طرح یں ریمیڈی سے میکش کر لینا ہے ناریل تل اور بیشن کو اس ریمیڈی کی خواہشت یہی ہے کی آپ اسے بناوگے تو ہاتھ پیرو سے لے کر کے آپ چہرے پیرو اور گردن پیٹھ وغیرہ پہ سب پہ یوز کر سکتے ہو ٹھا دیکھیں آپ جو اگلہ جو ہم نے چیز لیں گے وہ ہے نیمو میں وٹامین شی باڑ پور مطرہ میں پائی جاتی ہے اور یہ جو نیمو ہمارے چہرے کی داگ دپے کو ختم کرتا ہے اور اندر کی جتنی بھی گندگی ہے وہ ساپ کر کے نکالتا ہے اگر آپ کے چہرہ سنسیٹیب ہو تو آپ نمبو کا یوز بھی نہ کریں اس میں روز وارٹر کا یوز کر لیں تو اگر آپ کا چہرہ سنسیٹیب نہیں ہے تو آپ نمبو کا یوز کر سکتے ہو پلس میں آپ روز وارٹر بھی ڈال سکتے ہو اس میں کوئی نقصہ نہیں ہونے والی ہے تو اس طرح سے نمبو بھی ڈال کر کے ہم نے اچھی طرح سے اسے مکش کر لیا ہے اور مکش کرنے کے پاس پرینس اسے اگلے چیز ڈالیں گے وہ ہے ملتی ہے ایلوویرا زیل ہوجہ ہے اگر آپ کے پاس اگر ایلوویرا زیل کا نا ہو تو آپ اسے ہوجہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہو تو آپ الیویرا جیل کا ہی یوز کر سکتے ہیں تو مارکٹ سے لاکر کے اسے یوز کر لیں جب آپ ریمیٹی بنا ہوگے تو جائے جی بات آپ کو ضرورت پڑے گی تو چھوٹا پیک بھی لاکر کے آپ رکھ سکتے ہو تو اس طرح سارے چیزوں کو اچھی طرح سے میکش کر لیا ہے اور پھر ہم جو اس میں ڈالیں گے وہ ہے پانی تھوڑا سا پانی اٹ کرنا ہے کیونکہ پانی اس میں اٹ کریں گے اور اسے ہمیں اچھی سی پیکٹی کرنا ہے اسے پیسٹی کرنا ہے تو اسے ہمیں کیا کیا کہ تھوڑا سا پانی ڈال کر کے اسے اچھی طرح سے میکش کر لیا تو پھر ہی لنپس بلکل بھی نہیں جانا چاہیے اور اس طرح سے اچھے طرح سے اسے میکش کر لینا ہے چمچ کے ہلپ سے اسے بہت اچھی طرح سے فیٹ لینا ہے اچھی طرح سے اسے مکش کر لینا ہے جتنے بھی ہے جتنا آپ اسے مکش کرو گے اس کے یہ ریمٹی اتنا ہی خش بن جائے گی اتنا ہی یہ اچھی ہو جائے گی تو اسے اچھی طرح سے مکش کر لینا ہے مکش کرنے کے بعد اسے کیسے یوز کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گی تو فرنس اس ریمٹی کی یوز آپ ہفتے میں دو سے چار بار ضرور کر لینا کیونکہ نہانے سے پہلے آپ اسے کرنا نہانے سے پہلے جب یہ آپ اسے کرو گے تو کافی اچھا چاہ چھ ملے گا اور اسے آپ اچھے چھائے 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 کے لیے اسے یوز کر سکتے�illی ہاتھ پیوروں کے لیے ہی کرسکتے ہاتھ گردن کے لیے کہ سکتے یوز کرسکتے ہو تو نہانے سے پہلے اسے ضرور اور پھر اسے اب اپنے ہاتھوں پر اپلائی کر لینا ہے جس جگہ پر اپلائی کرنا چاہتے ہو اپلائی کر سکتے ہو اپلائی کر سکتے ہو جو بھی اپلائی کر سکتے ہو اپلائی کر سکتے ہو اگر افزاری ہوں تو اسے ضرور لگا لیں ضرور اسے یوز کر لیں اور اسے اپنا حالے تو اسے مہینے میں مہینے ایک مہینہ تک لگاتار کرتے رہو گے تو اس کے ریزلٹ بہت اچھے پاؤ گے ہمیں ضرور کر کر چلاتے اور خیزنے کے بعد البچھے پھر تو دیا کوئی دھوں جانمی ریزلٹ کپڑے سے ریزلٹ اسے دیکھ سکتا ہے بہت اچھے ریسلٹ ملے تو فرنس ویڈیو اچھے لگے تو لائک سسکراب جارب کیجئے گا بیل آئیکن گھنٹی کو بھی پیریش کر دیجئے گا تو آس کے لیتنا ایک کل فیر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تبا بیٹک